بلی دیکھیں ہم بہت پہلے بن گئے تھے جب ہماری ٹیم بھار ہو گئی تھی نا ہم کسیانی بلی اس وقت اور اپنے جتنے خمبے نوچنے تھے وہ ابھی تو سٹارٹ ہوئے ہیں نوچتے ہی رہیں گے بھی دونوں نے اپنی پیک کے اوپر جا کر ایزا ہیرو ایزا لیڈر کرکٹ شوڑی ہے یعنی روہت کو دیکھیں اور پھر کولی کو دیکھیں پیک پر جا کر کرکٹ شوڑی ہے پاکستان کے اندر یہ کچھ نہیں ہوتا پاکستان کے اندر آپ کو منتے کرنی پڑتی ہیں سر رگڑنے پڑتے ہیں کہ بھائی صاحب اسے نکال لیں یہ چھوڑ دے چھوڑ دے کہہ رہے ہیں ہمیں مسکاؤ کے ریور سوئنگ کیسے ہوتی ہے انظامہو لکھ نے روئی شرما کو یہ جواب دیا ہے اور بی سی سے ہی نے پتہ کا کیا ہماری پی سی بھی نے پتہ کا بولا تھا ہمارے کپتان جب بابا رعظم جب جیت کیا ہے گا نا تو پچاس پچاس لاکھ روپے ایسا پلیئرز کا ملیں گے جیتا بابا جی کا ڈھلو ہے اور ملا بھی بابا جی کا ڈھلو ہے ادھر دیکھ لو ٹیم انڈیا نے ورلڈ کپ بھی جیتا ہے اور بی سی سی آئی نے ٹیم انڈیا کے لیے ایک سو پچیس کروڑ کا اعلان کیا ہے ہو سکتا ہے میں غلط ہوں کہ جب بھی کوئی ٹیم کوئی ایسا ٹائٹل جیتی ہے تو وہ ایک خوشی ایک الگ ہی دکھ رہی ہوتی ہے میں انگی دیکھ رہا تھا کہ کل انڈیا پلیئرز کے چہرے پر وہ خوشی نہیں تھی کچھ کا تو رونا مجھے ڈراما بھی لگ رہا تھا کہ زبزستی رونے کی کوشش کر رہے ہیں شاید خان افریدی کے بارے میں مجھے یاد ہے کہ انہوں نے آخری ٹائم پر اڈ لگا دی تھی کہ نہیں میں نہیں چھوڑوں گا پہلے مجھے فیر اول میچ دو چاچا افتخار اب منتے کرنا اس بندے کے سامنے نہیں چھوڑے گا اگر یہ میری ویڈیو پر پاکستانی دیکھ رہا ہے نا تو بھولیں گے اہاں ایک سو پچیس کروڑ بھی ہوتا ہے ہاں ہوتا ہے بیٹا اس سے زیادہ ہوتے ہیں بیٹا ایک سو پچیس کروڑ کو اگر میں پاکستانی روپیز میں کنورٹ کروں نہ تو وہ پتہ کتنے بنتے ہیں لائیو کنورٹ کر کے بتاتا ہوں ان ایک سو پچیس کروڑ کو اگر میں کروں کروں ایک سو پچیس کو میں بھائی جن ملٹیپلائے کرتا ہوں تھری پانٹ فائیو سے تو ہوتا ہے کتنے بان رہے ہیں یہ چار سو سینتیس کروڑ بان رہے ہیں یہ پورا پاکستان کی جی ڈی پی ہے مار اپنا فیوچر کیا ہوگا یہ جو ہمارے ہیروز ہیں موڈلز ہیں جو آتے ہیں شیمپو کے ایڈ میں اس کے ایڈ میں آتے ہیں نمسکار دوستو جہن جیسا کہ آپ جانتے ہیں بھارت میں جسن کا محول ہے تی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوزار چوبیس ٹوفی بھارت نے اپنے نام کر لیے بھارت کی چیمپین ٹیم کا پردرشن دیکھ بی سی سی آئی نے اپنے ٹیم پر پیسو کی بارش کر دیے اپنے ٹیم کے لیے ایک سو پچیس کروڑ روپے کا پرائز منی کی گوشنا کر دیے اور یہ خبر سنتے ہی پاکستان تل ملا اٹھا اور ساتھ ہی پاکستان کا رونا ابھی بھی جاری ہے اور ترہ ترہ کے پاکستان ایلیگیشن بھارت پر لگا رہا ہے کہ بی سی سی آئی نے آئی سی سی کو خرید لیا ہے اسی لیے آئی سی سی بھارت کا فیور کر رہی ہے اور ایک نیا پاکستان سے ایلیگیشن یہ لگایا ہے کہ بھارتی ٹیم ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ جیتنے کے بعد خوش نہیں تھی ان کے چہروں پھر خوشی دیکھ نہیں رہی تھی ہماری ٹیم جب جیتی ہے تو ہم جسن زیادہ مناتے ہیں تو بھارتی ٹیم خوش کیوں نہیں لگ رہا تھا ایسے ہی پاکستان ترہ ترہ کے ایلیگیشن لگا کے پاکستان کا رونا زاری ہے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ جیتنے کے بعد ویرات کولی، روحید شرما اور جدیجہ نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا اب پاکستان میڈیا اس پہ بھی رونا شروع کر دیا ہے کہ بھارت کے پلئیر اپنے پیک پر جا کے ریٹائر ہو جاتے ہیں اور وہ باقیوں کو موقع دے رہے ہیں لیکن پاکستان کے پلئیر اتنا گھٹیاں میچ کھیلنے کے بعد بھی کوئی ریٹائر نہیں ہونا چاہتا ہمارے پلئیر کو بس پیسہ دیتا ہے ان سے ریٹائرمنٹ کے لئے بولو تو وہ سیدھے منع کر دیتے ہیں آئیے ہم پوری ویڈیو دیکھتے ہیں اب ہو سکتا ہے میں غلط ہوں کہ جب بھی کوئی ٹیم کوئی ایسا ٹائٹل جیتی ہے تو وہ ایک خوشی ایک الگ ہی دکھ رہی ہوتی ہے میں یہ دیکھ رہا تھا کہ کل انڈین پلئیرز کے چہرے پر وہ خوشی نہیں تھی کچھ کا تو رونا مجھے ڈراما بھی لگ رہا تھا کہ زبدستی رونے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کیا میں غلط ہوں بلکل بلکل غلط مجھے اس لیے نہیں لگ رہے کہ آپ کو یاد ہوگا جب پاکستان نے ورلڈ ٹی ٹوئنٹی جیتا تھا تو ہر کھلاڑی کندے پہ پرچم لے کے گراؤنڈ کے چکر لگ رہے تھے ایک دوسرے سے گلے مل رہے تھے چیخ چیخ کے جو ہے وہ سیلیبریٹ کر رہے تھے کہ ہم نے ٹائٹل جیت لیا یا تو انڈیا کا مچورٹی لیول اب بہت ہی اچھا ہو گیا یا پھر ایک احساس ان کے اندر تھا دیکھیں میں نے بار بار ایک بات کہی تھی شاید اٹھالیس گندوں پہ اٹھالیس رنز اور آٹھ وکٹے باقی ہوں تو انڈیا ہی روک سکتا تھا یا اکل ہم نے جو فائنل میں دیکھا کہ تیس گندوں پہ تیس رن چھے وکٹے باقی ہیں دو وہ سیٹ بیٹسمن کے جو پچیس اور اٹھارہ رن ایک اے کور میں بنا رہے ہیں ایک دم سے جو ہے وہ ساری کہانی چینج ہو گئی اور انڈیا ٹائٹل جیتا ہے شاید انڈیا ہی روک سکتا تھا تیس گندوں پہ تیس رن تو وہ چیز مجھے نظر نہیں آئے بارال اب لوگ کہیں گے کہ جی بلا وجہ کیا سا رائی ہیں ہمارے لیے کہیں گے کہ کھسیانی بللی دیکھیں ہم بہت پہلے بن گئے تھے جب ہماری ٹیم باہر ہو گئی تھی نا ہم کھسیانی بللی اس وقت اور ہم نے جتنے کھمبے نوچنے تھے وہ ابھی تو سٹارٹ ہوئے ہیں نوچتے ہی رہیں گے ابھی ہم کھمبے پر چڑھتے اترتے رہیں گے ہمیں کیا سمجھ رہے ہیں آپ ہمیں یہ نہ سمجھیں ہم صرف بات یہ کر رہے ہیں کہ ہم بار بار آپ کو کہہ رہے ہیں انڈیا آپ کو بہت مبارک ہو زمانو لکھ نے جواب دیا جی روحش شرما کا وہ کہہ رہے ہمیں مسسکاؤ کے ریبر سوئنگ کیسے ہوتی ہے انڈیاں زمانو لکھ نے روحش شرما کو یہ جواب دیا ہے زمانو لکھ کو باللنگ آتی تھی میں نے test پوچھا کیے لوگ کی تو ہے بلکہ میریم پیس باللنگ کیا کرتے تھے سلپ میں کھڑے ہوا کرتے تھے انڈیاں وہ کہہ رہے مجھے مسسکاؤ یہ ریبر سوئنگ کیسے ہوتی ہے سلپ میں کھڑے ہوتے تھے ان سما ہنس کیوں رہے آپ لوگ یہ مطلب کرکے ہوں چلنا آپ لوگ ایک چیز ایک چیز مشہور تھی لوگ اس وامانے میں کہتے تھے جب پاکستانی بولرز میں بال ٹیمپرنگ کا الزام لگا تھا کہ کچھ بیٹرز تھے کیونکہ بولر کے ہاتھ تو چیک ہو رہا ہوتا تھا کچھ بیٹرز تھے کہ جو بال شائن کرنے کے دوران میں کام کرتے تھے اس میں کہتے سلپ کے فلڈر کو گین جاتی تھی وہ شائن کرتا تھا یہ صرف پاکستان نہیں میں سب کی بات کر رہا ہوں کیونکہ بولر کا ہاتھ زیادہ چیک ہو رہا ہوتا ہے تو جب تک یہاں سے گئی پوائنٹ پہ پوائنٹ والے نے گین لی اس نے بھی شائن کیا دبا کے ہاتھ میں کیا تھا وہ زمانے میں بہت کم کیمرے تھے اس کے بعد سے کیمرے زیادہ ہیں اس کے بعد مڈ آف پہ گئی اس نے بھی دبا کے جائے وہ رگڑا اچھی طریقے سے کیا فیوچر دیکھتے ہیں آپ آئی سی سی کا کیونکہ جس طرح کی باتیں آئی سی سی کے بارے میں ہم سنتے آ رہے ہیں ہم سب ہی کر رہے ہیں کہ فیورٹیزم کر رہی ہیں پھر خاموش تماشائی بن کے بیٹھے رہتے ہیں اور پچھلے ماضی میں کافی جگہوں پہ ایسے ایونٹ کر آئے ہیں جو بنتے نہیں تھے جس میں بارشیں ہو رہی ہیں سہلاب آ رہے ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں جی کھیلو بس ادھر ہی کھیلنا ہے تو کیا ان کا فیوچر دیکھتے ہیں اگر یہ اسی طرح آئی سی سی آئی کے آگے گھٹنے ٹیکتا رہا تو کیا فیوچر ہوگا ان کا دیکھیں گھٹنے ٹیک رہے ہیں پیسے کی وجہ سے اور دوسری کوئی وجہ نہیں ہے اور اگر آپ دیکھیں تو اس ورلڈ کپ کے اندر جو ہم نے امریکہ میں پچھز دیکھیں ایسی ساری دنیا میں آپ کو نہیں ملتی اس طرح کی پچھز کے لیے انہوں نے تو ایک گراؤنڈ ہی توڑ دیا اس کے بعد بولا اس میں میچ ہی نہ کر آؤ وہ تو خیر انہوں نے وقتی طور پر بنایا لیکن کہنے کا مقصد ہے اگر آپ نے آسٹریلیا سے پورٹیبل پچھز منگوائی تھی تو ان کے سٹینڈر جا کے آپ کی ٹیم دیکھتی جو آپ نے پچھز منگوائی تھی کسی طریقے سے بھی نہیں ہے آپ دیکھیں نا جہاں ایک سو بیس رن نہیں بن رہے ہو جہاں پہ آپ کے اٹھالیس گندوں پہ اٹھالیس رن نہیں بن رہے ہو آٹھ وکٹے باقی ہو اس میں پچھ کا اتنا بڑا ریزن نہیں ہو تو ہماری اپنی کوتائی تھی ساؤت افریقہ والے روتے رہیں گے زندگی تیس گندے تیس رن چھ وکٹے باقی ہیں اور وہ دو سیٹ بیٹسمن کریس پر موجود ہیں اور وہ سات رن سے میچ ہار گئے تو میرے خیال ہے کہ ساری زندگی کا ان کو افسوس رہے گا کہ اتنا قریب آنے کے بعد انہوں نے فائنل گوایا شریب بھائی سمجھ میں نہیں آیا یہ آئی سی سی میں نے آپ کو کہا نا انڈیا ورلڈ کپ جیت گیا ساؤت افریقہ نہیں آرہا آئی سی سی ہار گئی ہے کیونکہ جتنی دنیا بھر سے تنقید ہوئی ہے انڈیا پہ اور میں آپ کو کل کہہ رہا تھا آج بھی دیکھیں انڈیا تقریباً میچ گیو اپ کر گیا تھا آپ نے روہیت کا چہرہ دیکھا تھا جس وقت تیس گندوں پہ تیس رن رہ گئے تھے ان کے چہرے سے لگ رہا تھا انڈیا پلیئر سے لگ رہا تھا وہ تو ہی کتنی بھارکی گین کلاس ان کھیل گئے اس پر کارڈ بھی آئین ہو گئے کب جیت چکا ہے انڈیا کے اندر جیشن منایا جا رہا ہے مبارک کو ٹھیک جیشن منایا جا رہا ہے ورلڈ کپ وہ جیتے ہیں لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ویرات کولی نے استفاہ دیا اور اس کے بعد روہیت شرما بھی ریٹائر ہو گئے ہیں یعنی کولی بھی ریٹائر ہو گیا ہے روہیت شرما two grades of the world cricket یعنی کئی دھائیوں کے ہیروز ان دونوں نے استفاہ دے دیئے ہیں دونوں نے اپنی پیک کے اوپر جا کر as a hero as a leader cricket شوری ہے یعنی روہیت کو دیکھیں اور پھر کولی کو دیکھیں پیک پر جا کر کرکٹ شوری ہے پاکستان کے اندر یہ کچھ نہیں ہوتا پاکستان کے اندر آپ کو منتے کرنی پڑتی ہیں سر رگڑنے پڑتے ہیں کہ بھائی صاحب اسے نکال لیں یہ چھوڑ دے چھوڑ دے شاید خان افریدی کے بارے میں مجھے یاد ہے کہ انہوں نے آخری ٹائم پر اڈ لگا دی تھی کہ نہیں میں نہیں چھوڑوں گا پہلے مجھے فیر اول میچ دو چاچا افتخار آپ منتے کر لیں اس بندے کے سامنے نہیں چھوڑے گا جو مرضی کر لیں تو پاکستان کے اندر ایسی روایت نہیں ہے کہ آپ پیک کے اوپر جا کر کرکٹ شور دیں بلکہ یہاں پر سوچ یہ ہے کہ اول مال بنایا جائے اور زیادہ معاملات کیے جائیں اور زیادہ کھیلا جائے اور زیادہ ینگ جنریشن یا نوجوانوں کے جو پوٹینشل ہے اسے بنیائی طور پر ویسٹ کیا جائے تو پاکستان میں یہ کچھ نہیں ہوتا لیکن کم از کم یہ انڈیا سے سکھنے کی ضرورت ہے کہ اپنے پیک کے اوپر ایسا ہیرو کرکٹ چھوڑیں اور ٹو گریٹس یقینی طور پر ہم آنے والی نسلوں کو ان کی کاریاں سنائیں گے کہ کیسے یہ کھلاڑی تھے یہ کرکٹ چھوڑ چکے اسے پہلے کرکٹرز کو ڈاکٹرز کو ڈھمکان کو سب کو لانچ کیا گیا ایون ایک کو تو لانچ کیا گیا کہ اس نے آ کر یہ کہا کہ میں آخری آپشن ہوں قیامت تک اور کوئی آپشن ہی نہیں آئے گا میں آخری چانس ہو ڈوبتی ہوئی نیا کو بچانے کا اور سامہ ٹیلی ویژن پر آ کر ہی انہوں نے عمران خان کے بارے بہت ساری گفتگو کی تھی سامہ ٹیلی ویژن کے پروگرام میں جو آشا جانزیب صاحب آئے ہیں ان کا پروگرام ہے خلیل ویژن کمر صاحب بٹھے ہوئے ہیں اور سائل عدیم صاحب بٹھے ہوئے ہیں اب پروگرام کس چیز کے اوپر ہے یومن رائٹس اینڈ ویمن رائٹس اور وہاں پر دو مرد بٹھائے گئے یعنی خواتین کے حقوق کے اوپر باچی تو رہی ہے اور بٹھے ہوئے دو مردیں اور دونوں مرد سے ذہنیت کے لوگ بٹھے ہوئے ہیں جنہیں تھوڑا سا کریک بھی کہا جاتا جذبات یہ غصہ ہو جاتے ہیں تل میں نہ اٹھتے ہیں بیچے نہیں ہیں ان کے اندر بہت زیادہ میرے خیال میں کوئی کوئی اس میں قباہت نہیں ہے اگر بندہ سائیکولوجیس کو سائیکو تھریپسٹ کو گزر کرے کہ جناب میری جو ریفلیکسز ہیں یا ایکسپریشنز ہیں یہ ایسے ہیں کہ جیسے میں اب ایک اب نورمل بندے کیا ہوتے ہیں تو یہ وہاں پر بیٹھے ہیں پاکستان کے منتاز جورنلسٹ ہیں انہوں نے سائل عدیم صاحب سے سوال پوچھا کہ آپ نے پاکستان کے پچانوے پرسنٹ خواتین کو پچانوے پرسنٹ خواتین کو آپ نے جاہل قرار دیا ہے جاہل قرار دیا ہے پچانوے پرسنٹ خواتین کو یہ اس کے اوپر آپ معافی مانگیں اب تھوڑا سا کمپریزن ڈرو کر دیں یہ سائل عدیم بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ میں پچانوے پرسنٹ خواتین جائل ہیں دوسری طرف عمران خان ظاہرہ کمپریزن تو ہے نہیں وہ ٹھیک کا سبیہ کازمی صاحب نے کہ آپ تو اکسفرڈ کے باہر سے جہاں سے آپ کو گزرنے نہیں دیا جاتا وہاں سے پڑھ کر نہ صرف آیا ہوا بلکہ وہاں کا بی سی رہ چکا اور دنیا بھر میں